بجرات میں 62 سالہ وزرخات کو نے 31 سال میں سوئی دھاگے سے قرآن پاک کا خوبصورت نسخہ لکھ ریا تفصیل بتا رہے ہیں عبدالسطار مرزا بجرات کے محلہ گڑی احمد آباد کی رہائشی نصیم اختر نے 1987 میں قرآن پاک کے اس نسخے پر کام شروع کیا جس میں 300 گز کا سفید کپڑا کالے اور گلابی رنگ کے دھاگے اور 25 گز پیپر پٹی کا استعمال کیا گیا قرآن پاک کا یہ نسخہ دس جلدوں پر مشتمل ہے ہر جلد میں تین تین پارے ہیں ہر جلد کی لمبائی 22 انچ اور چڑھائی 15 انچ ہے جبکہ مجموعی وزن 55 کلو ہے بزرخاتون نسیم اختر کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کے اس نسخے کی ڈبل کڑھائی کے لیے انہوں نے کسی کی مدد حاصل نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھتا گیا اور انہوں نے کڑھائی کے لیے باوضو رہتے ہوئے اسے مکمل کیا جب میں نے شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ میں مدینہ شریف کی لائبریری میں لے کے جاؤں گی اپنے پاکستان کی طرف سے بلا شبا سات سو چوبیس صفات پر مشتمل یہ نسخہ نسیم اختر کی دین سے محبت کی ایک روشن مثال ہے اب حکومت ان کی کاوش کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے نسیم اختر کا یہ نسخہ مدینہ منورہ کی لائبریری میں رکھنے کی خواہش کو پورا کرے عبدالستار مرزا ایکسپریس نیوز گجرات نکل جائیں گے